موسیقی بہت پارٹی کے ساتھ نشیب و فراز دیکھے مختلف مرے لے آئے اور ہمیشہ کوشش یہ کی کہ اس پارٹی کا جو بڑا خواب ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بن سکے پاکستان کے غریبوں کو غربت سے نکالا جا سکے اور پاکستان کو دنیا کے اندر پاکستان کا نام اونچا کیا جا سکے کرپشن کے خلاف میرٹ کی اوپر یہ تمام اس اجنڈے کا اس خواب کا حصہ تھا جس کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کو تیرہ سال پہلے جوائن کیا اور اسی نظریہ کے ساتھ پوری تنگ دہی کے ساتھ پورا اپنا دل لگا کے اپنا خون پسینہ لگا کے جو بھی ہو سکتا تھا میرے سے میں نے اس پارٹی کے لیے کیا میری ٹریڈنگ جو تھی وہ گرین ڈیولپمنٹ کے اندر تھی انوارمنٹ کے اوپر تھی اور میں نے کوشش کی کہ اس پارٹی کو ایک ایسا اجنڈا دیا جائے جس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیوں سے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو تیار کیا جا سکے اور اس کو ان کلائمیٹ چینج کے جو پرابلمز ہیں جو کہ پاکستان فیس کرے گا آگے آنے والے سالوں کے اندر بھی اس کے لیے پاکستان کو تیار کیا جائے اور اس گرین ایجنڈے کو صرف زبانی بیانی نہیں رکھا بلکہ اس پارٹی کے لیے دوزار تیرہ کے اندر وہ گرین ایجنڈا تیار کیا اس کو لانچ کیا کے پی کے اندر پھر جب حکومت آئی تو میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ عزت بھی دی اور حوصلہ افضائی بھی کی اس ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن میں اور دوزار چودہ کے اندر کے پی میں اس کو بلینٹری سونامی کے پروجیٹ کے تحت امپلیمنٹ کر کے دکھایا اور پھر دوزار اٹھارہ کے اندر جب ہماری حکومت فیڈل لیول پہ آئی تو پھر اس گرین ایجنڈے کو ہم نے فیڈل لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے اگر آپ پی ٹی آئی کے ساڑھے تین پہنے چار سالہ دور کو دیکھیں تو مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ جس گرین ایجنڈے کی اوپر کام کیا اس کو ڈیویلپ کیا اس کو امپلیمنٹ کیا اس کو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سرہا گیا اور بلینٹری سونامی کا منصوبہ ہو یا ٹین بلینٹری سونامی کا منصوبہ ہو اس کو تمام دنیا میں ٹاپ تھری منصوبوں میں شامل کیا گیا اور اس سے پاکستان کا جھنڈا ہنچا ہوا پاکستان کے وہ مسائل فیس کرنے کے لیے جو پاکستان کی تیاری ریکوائٹ تھی اس میں پاکستان نے دنیا کو رستہ دکھایا اور یہ پچھلے آپ پیس چالی سال میں دیکھ لیں تو بہت کم ایسے منصوبے ہوں گے بہت کم ایسے ایجنڈے ہوں گے جن کو دنیا نے نہ صرف سرہا بس اس کو فالو کیا تقریبا جب ہم نے دوزارٹھارہ میں کے پی کیا بلینٹری مکمل کیا تو تقریبا پندرہ ممالک دنیا کی ایسے تھے جنہوں نے بلینٹری کے نام سے منصوبے سٹارٹ کیے اور یہ پاکستان کی اور پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کے ایسے ایجنڈے کی سکسس تھی اور اس کے پیچھے جو کچھ میں کر سکا محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ وہ کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ پروجیٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملکی تاریخ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ پروجیٹ تھا دوزار چودہ میں جب کیپی کا پروجیٹ کیا اس کا پی سی ون بائیس عرب روپے کا بنایا گیا اور جب وہ پروجیٹ ختم ہوا تو وہ چودہ عرب میں ختم ہوا کوئی پاکستان کے ایسا ایڈی پی کا پروجیٹ نہیں ہے جو کہ بجٹ سے کم پہ اور ٹارگٹ سے زیادہ اچھیو کر چکا ہو اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں پروجیٹس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹس کروائے انٹرنیشنل ایڈیزیشنز نے ان کے انڈیپینڈنٹ آڈٹس کیے تاکہ ہم اپنے جو ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف ہے اس کو ثابت کر کے دکھائیں اس کو زمین پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں اور اس ایجنڈے کو مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ اس ایجنڈے کو میں لیڈ کرتا رہا اور اس کو ہم نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا اور دنیا کے لیے ڈیلیور کیا پی ٹی آئی کا جو سارا نظریہ تھا وہ ایک پیس لونگ پارٹی کا تھا قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہم نے جدو جہد کی تھی آج بھی پی ٹی آئی کا قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے جدو جہد کر رہی ہے لیکن جو سب کے سامنے ہیں نو مئی کے جو واقعات ہوئے اس ملک کے اندر انہوں نے میرے جیسے تمام لوگوں کو شوق کر دیا کہ ہم نے انہی ورکروں کے تحت قانون کو نافذ کرنے کے بجائے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہم نے اپنے شہدہ کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا ہم نے ایم ایم عالم کے جہاز کو نہیں چھوڑا ہم نے جہاں جہاں جس جس شہر کے اندر وہ جلوس نکالے گئے ان کے ٹارگٹ ہماری آرنڈ فورسز کی تنصیبات تھی میں نے ہی سمجھتا کہ یہ پلاننگ کے بہت بغیر یہ ایک پیٹن ہر شہر میں فالو کیا جا سکے آج دس دن اس واقعے کو گزر چکے ہیں آج ہماری لیڈیشپ کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جوڈیشنل انکواریاں اور دوسری انکواریوں کی بات کریں ہمیں اپنی انٹرا پارٹی انکواری کرنی چاہیے تھی ان دس دنوں کے اندر وہ کالی بھیڑے وہ لوگ جو اس مضموم ایجنڈے پر شامل تھے جن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا ان کو ہمیں بے نکاب کر کے ٹانگ دینا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے رہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈہ ہے جس کے ساتھ نہ میرے یہ ایسے لوگ کبھی تھے نہ ہیں اور نہ کبھی رہ سکتے ہیں یہ تو وہ ایجنڈہ ہے جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے ہمارے دشمنوں کا خواب پورا کر رہا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ تک رہا جائے پاکستان کے اندر ایک ایمپلوزن ہو جو کہ پاکستان کو اندر سے کھا جائے یہ کیسا ایجنڈہ ہے یہ کن لوگوں نے بنایا ہے یہ کہاں سے آ گیا پی ٹی آئی کے اندر اور یہ کونسی پی ٹی آئی ہے جو اس کے ہتے چڑ گئی ہے میں اس طرح میں آپ کو بتایا اس کو دیکھ کر شاک میں چلا گیا تھا میں ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا تھا اور جہاں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان سب کا پیٹن ایک تھا آج ہم کہتے ہیں کہ اور لوگ آ گئے تھے کسی اور نے کر دیا تھا ٹھیک ہے اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کسی اور نے کیا ہوگا لیکن ان جلوسوں کو لے کے کون گیا ان گھروں تک ان جلوسوں کو یادگاروں شہدہ کی یادگاروں تک لے کر کون گیا کس نے یہ پلان بنایا میرا خیال میں اب وقت آ گیا کہ یہ سب بے نکاب ہونا چاہیے پاکستان کے سامنے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی سیاست ہے یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہیوی ہاتھ کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں ایسے جنڈے کے ساتھ اب نزید نہیں چال سکتا یہ جنڈا میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ جنڈا جو لوگ بھی بنا رہے ہیں وہ اس پارٹی کے خیر خواہ نہیں ہیں اس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیری کائی کے اندر پہنکی آئیں گے اور اسی وجہ سے میں نے آج فیصلہ کی ہے کہ میری سیاست کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں رہا اور ہماری سیاست چار پشتوں کی سیاست ہے چار پشتوں سے میرا خاندان سیاست میں رہا ہے اور ہمیشہ دیانتداری کی شرافت کی سیاست کی ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک کی سیاسی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس نے اس پارٹی کو اس وقت ہائی جائک کر لیا ہوا ہے اور اس پارٹی کو آنسربل ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کیونکہ جو کچھ ہوا نو ستمبر کو وہ کسی سے چھپا دکا رہی ہیں تو اس کے لیے میں آج اس پارٹی سے اس تحریک سے جو کہ ایک کنسٹرکٹیو تحریک تھی جس کے لیے تیرہ سال میں نے دیئے اپنی زندگی کے اپنی جوانی اس تحریک کے لیے دیئے اس کو گرین ایجنڈا بنا کے دیا اس کا اس تحریک کے اندر سے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس نے پاکستان کا ناؤں موچا کیا لیکن آج یہ تحریک انفورچنٹلی ایک ڈسٹرکٹیو ڈریکشن میں چل پڑی ہے اور میں اس ڈسٹرکٹیو ڈریکشن کا حصہ بلکل نہیں بن سکتا اور اس لیے میں نے آج فیشلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس ایجنڈے کے نامے ساتھ جس طرح میں کہا تھا نامے ہوں اور نامے رہ سکتا ہوں انہی رفضوں کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ بتا دیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کس چیز کا دباؤ ہو سکتا ہے کس طرح آپ کو لگ رہا ہے بلکل بلکل کسی چیز کا بلکل کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی وہ ہمیشہ چند لوگوں کے خلاف بات کرتے رہے اور جو ہمارا ورکر ہے جو اس دن نکلا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے بات کی کہ یہ انٹرا پارٹی انویسٹیگیشن دس دن کے اندر ہو جائنی چاہیے تھی کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے ورکروں کو لیبرٹی مارکٹ سے نکال کے ہمارے فوجی تنصیبات کے گھروں تک پہنچایا آٹھ دس کلومیٹر کا وہ سفر ہے ایسی تو محب نہیں لکلتا کئی پروٹسٹ میں ہم بھی رہے ہیں لاہور میں بھی رہے ہیں اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ لاہور میں بھی یہ کرنا ہے پشاور میں بھی یہ کرنا ہے میاں والی میں بھی یہ کرنا ہے کراچی میں بھی یہ کرنا ہے یہ پاکستان کے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ انٹریسٹ کے خلاف بلکہ انٹی پاکستان ایجنڈا ہے جس کو فالو کیا گیا نو مہین کو جب یہ فرمائیے گا کہ آج پہل پاکستان میں سیاستانوں کے زمین جاننے کا موسم ہے اور آپ بھی اسی سلسلے میں یہاں تشریف رہے ہیں اور ہم آپ کو قبر کرنے آذر ہوئے ہیں آپ بھی تو پارٹی کا حصہ تھے آپ کے اوپر اتنی بڑی ذبہ داری امیان خان صاحب نے ڈالی اتنا بلندری سنامی پروگرم آپ کو دیا آپ ایک ایمپورٹنٹ حصیت رکھتے سے کسی دفعہ آپ نے پارٹی کو کہا کہ سانے نو مہین کی تحقیقات کی جائیں اور وہ کون تھا جس نے آپ سے اختلاف کی دیکھیں میں نو مہین کے بعد کوئی ہماری میں کور گروپ کا حصہ کور کمیٹی کا حصہ ہوں پی ٹی آئی کی اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور میں کئی لوگوں سے کہہ چکا تھا کہ جس دن وہ ہوگی اس دن یہ بات برملا 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 میں کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پارٹی کو خود سوچنے چاہیے تھی اور میں بالکل پارٹی ہوں اور اس لیے میں نے یہ بات کئی لوگوں سے کی وہ آپ کو میں وقت آنے پر بتاؤں گا اور یہ ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بتانے والی وہ سب بتاؤں گا اچھا اللہ سر آپ نے پارٹی صرف سوالوں کے بنیاد پر چھوڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ نکلے آپ مجھے بتا دیں آپ نے سوالات کے بنیاد پر پارٹی چھوڑ دی ہے کہ آپ کے پاس کے ثبوت ہیں آپ کے پی ٹی آئی اس میں ملوث تھی پر دوسرا اس کے بعد آپ کی پارٹی کی تمام لیڈرشپ دریفتار تھی جب دریفتار تھی اجلاس نہیں ہو سکتا تھا تو اس سوالے سے اگر اجلاس بلایا جاتا ہے تحقیدات ہوتی ہیں آپ محبت جائیں گے پارٹی میں یا یہ صرف الزامات کی بنیاد نہیں دیکھیں دیکھیں کوئی الزامات کی بنیاد نہیں ہے حقائق لوگوں کے سامنے ہیں ہمارے سامنے بھی ہیں لوگوں کے بیانات ہیں کئی وہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ چل رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی لوگ عوام کے سامنے ہیں ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ کن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا کن لوگوں نے ڈیریکشن دی کہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ کے سامنے ہیں وہ بات اتنے انجان آپ بھی نہ بنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی بھی وہ لیکن اس کی اوپر اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا پارٹی سے ملک صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ پارٹی کا اجنڈا اور ان کا جو مائنٹ سیٹا ہو لیکن دوزار چودہ کا جو دھرنا تھا بلکل اس دھرنے میں میں بھی اس کا حصہ تھا دھرنے میں بیٹھا وہاں پہ اس وقت ہمیشہ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تو آج بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے لے دینا اور یہ پارٹی قانون اور آئین کی رکھوالی کے لیے پارٹی بنائی گئی ہے لیکن جب ایک چیز اتنا بڑا انسیلنٹ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا پاکستان کی آپ تاریخ دیکھ لیں کبھی اس لیول تک کوئی بھی پولٹرگل پروڈیسٹ جو ہے وہ نہیں گیا لیکن اس کے باوجود وہ شکلیں بھی سب کے سامنے ہیں اور وہ شکلیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں ان کے نام بھی لے دوں گا آج نہیں آپ سب ٹی وی پر نظر آ رہی ہیں تو ان کو اور وہ بہت زل سب بے نکاب بہت زل سب شکلیں بے نکاب ہو جائیں گی ان سب کا پروف بوجود ہے تو اس کے باوجود اگر آج ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کرتے تو پھر اس پارٹی کا ایجنڈا تو کوئی اور چلا رہا ہے آپ کا پارٹی چھوڑنے کا پارٹی کا رویہ بھی ہے آپ کے ساتھ سیاسی طور پر لوکل سیاست بھی ہے کیا وہ بھی دیکھیں نہیں اس پہ بالکل کوئی لوکل سیاست اور کوئی پارٹی کا رویہ دی ہے پارٹی آج بھی پارٹی کا میں کور کمیٹی کا وہاں پہ وہاں پہ آپ کو کوئی بوشت تو رہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پارٹی آج بھی میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں پارٹی کا اور میں نے پارٹی کو آج جو چھوڑا ہے اس کور کمیٹی کو بھی چھوڑا ہے اور پارٹی کو چھوڑا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی غلط ڈریکشن میں چل پڑی ہے اور کچھ ایسے اناصر ہیں کارٹی کے بیچ میں کچھ ایسی کالی بیڑے ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کھائی کی طرف پھینک رہے ہیں آج وہ ورکر جو سات ہزار ورکر پکڑا گیا ہے وہ بلکل بے آسرا پڑاوائے جیلوں کے اندر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس پارٹی کے اندر ان کو کون سمجھائے گا کہ تمہیں جس طرف لے کے گئے تھے وہ غلط سمتی تمہیں جس طرف لے کے گئے تھے وہ غلط ڈریکشن تھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس پارٹی میں جو سیلف کریکشن کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ اس پارٹی میں نظر نہیں آرہا مجھے اور میں نے اس پارٹی میں کئی جگہ پہ کئی مواقعوں پہ کوشش کی ہے کہ ایک بریج بروں تاکہ اس کو ایک کنسٹرکٹیو ایجنڈے کی طرف لے جائے جائے لیکن وہ سنوائی نہیں ہو سکتی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سانے نو مئی کا جو سانے ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو بھی ملوث ہے چاہے وہ پارٹی کے اندر تھے اور پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر جو لوگ تھے جو کہ اس موپس کو ڈریکٹ کر رہے تھے ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ مجھے بتا دیں کہ سارے شرعوں میں اگر ایک پیٹرن ہو سارے شرعوں میں ایک ہی قسم کی تنصیبات کی اوپر ان بڑے موپس کو آٹھ آٹھ نونو کلومیٹر سے لے کے پہنچایا جائے وہ کون لے جا رہا تھا یہ اگر پی ٹی آئی کا جلوس سار آپ نے پارٹی کو آپ نے پارٹی کو سار آپ نے پارٹی کو آپ نے کر لیا سوال ہے آپ کو اور کر لے جنہوں نے سوال کر لی ہو بار بار سوال ہے امیران خان صاحب کو یہ بات بتا تھی دوسرا یہ بتا ہے آپ کی یہ فیوچر پولٹیکس ہے آپ کسی سیاسی جو بات کی مجھ سے آپ کو اپنگی میری فیوچر ایسی بلکل پولٹیکس جو ہے اس کا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے فیوچر پولٹیکس وہ ہوگی جو کنسکٹیو ہوگی پاکستان کے لیے جو پاکستان کو کنسکٹیو جنڈا دے گی انفرچنٹلی جو اس وقت آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں سیاست میں وہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے میرا خیال میں میرا خیال میں ایسی کوئی پری پلاننگ آپ کو نظر نہیں آ رہی جو نو مئی کو ہوا ہے اس سے ہر پاکستانی کا دل پھٹ پڑا ہے اس کے سامنے ٹی وی سکرینز پر ہم نے دیکھا کیا ہوا ہے چھپاوا نہیں ہے کسی سے اور وہ دیکھیں میں نے جس طرح بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرے سیلف انویسٹیکشن کرے جو ڈیشری پہ اور دوسرے اداروں پہ نہ انظار کرے اور دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس پارٹی کو اس کھائی کے اندر پہن دی ہے میں کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہمارے اٹک میں لوگ پکڑے گئے میں ان کارکنوں کی بیلے کروا رہا ہوں آج ان کے گھروں میں صفح ماتم بچھا ہوا ہے اس وقت مجھے پتہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا کس چیز میں خاص رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کیا مجھے پتہ نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا آخری سوا مجھے پتہ نہیں ہے آپ مجھے پتہ نہیں ہے اور اس حکومت نے اس وقت کا دیا تھا اس وقت کا آفنشہ سے آپ ہاتھ میں جا کر ایک تحصہ کیا ہے کیا ہم دیکھیں سی پیک کیو پر یہ آپ نے بڑا کمپلیکیٹس اور لمبا کوششن کر دیا اس کا آنسر کچھ دن آپ کو ٹی وی پرگرام میں دیں گے دیکھیں میرا پیغام امران خان صاحب کے لیے امران خان صاحب نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے حوصلہ افضائی کی ہے ہمیشہ سپورٹ کی ہے اس گرین ایجنڈے میں جس پہ میں کام کرتا تھا اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس پہ ان کو ڈیلیور کر کے دیا پاکستان کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دائیں بائیں نظر دھڑائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سی کالی بھیڑے ہیں اس پارٹی میں جو اس پارٹی کو ایک گہری کھائی کے اندر پہنکے جا رہی ہیں اور وہ کون سی کالی بھیڑے ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو اس ڈیریکشن میں ڈال دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کا بجندہ دی ہے